اس پر سوال کیا ہے؟ آپ حضرات کہتے ہو کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین یہ عمال میں میار حق ہیں تو صحابہ عمال میں میار حق کیسے ہو سکتے ہیں؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین تو گناہ کرتے تھے؟ کتنے صحابہ ہیں؟ حضرت مائز رضی اللہ عنہ ان سے زنا ہوا ہے ان سے زنا ہوا ہے فاطمہ مخصومیہ رضی اللہ عنہ ان سے چوری ہوئی ہے حضرت حسان بن ثابت حضرت مستہ حمنا ان سے تحمد کا گناہ ہوا ہے اب میائشہ پر جو منافقین نے تحمد لگائی تھی یہ تینوں بھی اس میں شامل ہو گئے تھے تو تحمد والے ان سے گناہ ہوا ہے تو جو خود گناہ کرتا ہے وہ میار کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لئے صحابہ اکرام کے میار حق نہ مانو یا کہو وہ گناہ نہیں کرتے تھے اور گناہ اگر ان سے ہوتا تھا تو میار حق کیسے؟ ہم کہہ دیں اس اعتراض کی بنیاد بھی یہی ہے کہ میار حق کا مانا سمجھے نہیں میار حق کا مانا سمجھتے اعتراض کبھی نہ ہوتا یہ بات توجہ سمجھنا میار حق کا مانا یہ ہے عمال دو قسم کے ہیں نمبر ایک عمال حسنہ سالحہ نمبر دو عمال سیئے ایک ہے عمل خیر ایک ہے عمل شرق ایک ہے نیک عمل اور ایک ہے بد برا عمل اچھی طرح بات سمجھنا میار حق کا مانا یہ ہے کہ نیک عمال وہ کرنے ہیں جو صحابہ کرام نے فرمائے اور گناہ سے بچنا ہے گناہ نہیں کرنا لیکن خدا نہ خواستہ اگر گناہ ہو جائے تو پھر دیکھنا ہے کہ صحابہ سے گناہ ہوا یا نہیں ہوا اگر ان سے گناہ ہوا تو گناہ کے بعد جو کفیت ان کی تھی وہی کفیت ہماری ہو یہ ہے مانا میار حق کا میار حق کا مانا سمجھ گئے گناہ نہیں کرنا اللہ نے منع فرمایا اور کرنے نیک عمال ہیں لیکن نیک عمال کون سے کریں گے جو صحابہ نے کی رضی اللہ عنہ مجمعین اور اگر گناہ ہو جائے تو پھر دیکھیں گے کہ جو میار ہیں ان سے گناہ ہوا یا نہیں ہوا اگر ان سے گناہ ہو گیا تو پھر گناہ کے بعد تڑپنے اور توبہ کی جو کفیت ان پر سوار تھی وہی کفیت ہم پر بھی ہو ان پر کفیت پیغمبر کی صحبت کی وجہ سے ان کی شان کے لائق تھی اور ہماری کفیت پیغمبر کی دوری کی وجہ سے ہماری حصیت کے مطابق تھی لیکن کفیت توبہ ہونی چاہیے یہ جو میں نے گفتو کی ہے نا میں نے دفع دخل مقدر کر دیا مطلی آپ کے ذہن میں دخل بھی ہے اور میں دفع بھی کرتا پھر رہا آپ کو ہو گئے ابھی تو استاجی آپ ابھی تو یہ کہہ رہے تھے کہ مثل سے مراد کے میت ہے کفیت نہیں ہے ہم کفیت وہاں تک پہنچ نہیں سکتے اور ابھی دو منٹ بعد آپ نے موقع بدل لیا کہ اگر گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد جو کفیت ان کی دی وہ کفیت ہماری ہو وہ تو ہو ہی نہیں سکتی ابھی آپ نے کہا دخل مقدر سمجھ آ گیا اس لئے میں نے اس کو دفع کر دیا کہ ان کی کفیت نبوت کی شان نبوت کی صحبت کی وجہ سے ان کی شان کے مطابق ہے اور ہماری قویت نبی کی دوری کی وجہ سے ہماری حصیت کے مطابق ہے لیکن تڑپنے کی کفیت ہونا ضروری ہے موسیقی موسیقی